بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ ولیوں کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور وہ تسبیح جو اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑی لادلی تسبیح ہے وہ تسبیح لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جو جنت کے اندر بھی پڑے جاتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جو جنت میں بھی بولے جاتے ہیں اور قرآن پاک کی ایک حاص صورت کے حاص کلمات ہیں اور اس کے ساتھ احادیث پاک کے اندر بھی ان کلمات کا تذکرہ کیا گیا ہے دو کلمات ایک قرآن پاک کی آیت ہے اور ایک احادیث کا ٹکڑا ہے اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کا پیارا نام جسے ساتوں زمینوں سے بڑا اس میں عظم قرار دیا گیا ہے جسے ساتوں آسمانوں سے بڑا اس میں عظم قرار دیا گیا ہے معزز سامین اکرام جس گھر میں یہ تسبیح پڑی جائے گی یعنی یہ آیت بھی اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے فرمان کے اندر سے یہ حدیث پاک کا ٹکڑا بھی اور ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے بڑا اس میں عظم بھی جس گھر میں یہ تسبیح پڑی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارپتی بن جائے گا اس گھر سے مفلسی تنگدستی سب ختم ہو جائے گی اس گھر سے لاچاری غربت اس کا خاتمہ ہو جائے گا معزز سامین اکرام زندگی میں ایک بار لازمی اس عمل کو کریں یہ عمل بڑی سی بڑی پرشانی کو ختم کر دے گا رزق، عزت، مال، دولت، شہرت، پیسہ، گاڑی، گھر، بنگلہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو عطا فرمائے گا صرف اس ایک عمل کی وجہ سے معزز سامین اکرام یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے اس عمل کو آپ نے چھوڑنا نہیں میں تو یوں کہوں گا کہ اپنی نسلوں کے اندر اس عمل کو بتا دیجئے تاکہ نسلیں آباد ہوں اتنا رزق میرا رب دے گا کہ آپ کی نسلیں بھی ختم نہیں کر سکیں گی تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف آئیے چلتے ہیں اس تصویح کی طرف تو عمل کی طرف جانے سے پہلے کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ لکھنا ہے یا رب زلجلال تمام مسلمانوں کی تمام پرشانیوں کو دور فرما دے ارے مفتی صاحب اس کے لکھنے سے کیا ہوگا یہ دعا دینے سے کیا ملے گا تو اس دعا کے سے دو فائدے آپ کو ملیں گے ایک فائدہ جب غیب غیب کے لئے دعا کرتا ہے میرا رب میرا اللہ میرا مولا اس دعا کو فورا قبول کر لیتا ہے لہٰذا آپ کی دعا فورا قبول ہو جائی گی اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے جب اجنبی اجنبی کے لئے دعا کرتا ہے جسے نہیں جانتا اس کے لئے تو اس کا مقصد پورا ہو یا نہ ہو اس کے حق میں دعا قبول ہو یا نہ ہو آپ کے حق میں دعا قبول ہو جائی گی آپ کی سو حاجتیں پوری ہو جائیں گی حدیث پاک کے اندر آتا ہے معزز سامین اکرام آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور جب انسان صدقہ دیتا ہے تو اس سے آنے والی آفات تل جاتی ہیں آنے والے مسائب ختم ہو جاتے ہیں تو اس لئے صدقہ دینا بہت ضروری ہے آپ نے حسب استطاعت حسب توفیق صدقہ دینا ہے اس طریقے سے کہ کسی کو پتا نہ چلے دائیں ہاتھ صدقہ دے تو بائیں کو نہ پتا چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ دیا ہے اور بائیں ہاتھ صدقہ دے تو دائیں ہاتھ کو نہ پتا چلے کہ بائیں نے کیا صدقہ دیا ہے معزز سامین اکرام صدقہ دینے کے بعد اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ صدقہ کے کتنے فضائل ہیں کتنی اس کی برکات ہیں کتنی اس کی کرامات اور کرشمات ہیں آپ خود حدیث پاک اور بزرگان دین کی کتابوں میں دیکھ لینا ورنہ صدقے سے تو فرمایا کہ بڑی سی بڑی پرشانی بھی ختم ہو جاتی ہے پھر آپ نے اللہ کے پیارے نبی آمنہ کلال عبداللہ کے در یتین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سات مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے معزز سامین اکرام اس طریقے سے درود پاک پڑھیں گویا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے کھڑے ہیں اور جالی کو پکڑ کے آپ کھڑے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے آئیے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید معزز سامین اکرام یہ درود پاک آپ نے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ پیار کے ساتھ آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے یاد رکھیں جب اس عمل کو آپ کریں تو اس عمل کے لئے جگہ کی کوئی قید نہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں گھر میں ہوں گاری میں ہوں بنگلے میں ہوں آستانے میں ہوں خانکا میں ہوں یا مدرسے میں ہوں یا اسکول آفس میں ہوں جہاں کہیں آپ ہوں معزز سامین اکرام دنیا کے جس کونے میں ہوں دنیا کے جس ملک میں ہوں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اس کے لئے وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں معزز سامین اکرام فجر کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جب آپ کو موقع ملے جب آپ کے پاس تائم ہو جب آپ تنہائی کے اندر ہوں تب آپ اس عمل کو لازمی کیجئے گا اور یہ سات دن کا عمل ہے اس عمل کے دوران آپ نے ناغہ نہیں کرنا یاد رکھیں اگر ناغہ ہو جائے تو نئے سرے سے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے یعنی سات دن کا عمل ہے اگر تین دن کیا پھر ناغہ ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا کہ چوتھا دن وہ شمار نہیں بلکہ پھر نئے سرے سے کرنا پڑے گا معجز سمین اکرام ناغہ نہیں کرنا خیر تو درود پاک صدقہ دینے کے بعد درود پاک سات بار آپ نے پڑنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ تصویر سلام قولا من رب الرحیم صرف سات بار پڑنی ہے اور پھر اللہ کی لادلی تصویر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ اکیس مرتبہ پڑنی ہے سلام قولا من رب الرحیم سات بار پڑنی ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ آپ نے اکیس مرتبہ پڑنی ہے اور اس کے بعد اللہ کا پیارا نام جیسے ساتوں زمینوں سے بڑا اس میں آزم قرار دیا گیا ہے جیسے ساتوں آسمانوں سے بڑا اس میں آزم کہا گیا ہے جو شخص بھی اس اس میں آزم کے ساتھ ورد کرے گا اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرے گا تو وہ کیا ہے اللہ السمد اللہ السمد یہ آپ نے ایک ہزار ایک بار پڑھنا ہے معزز سمین اکرام پھر تین بار پڑھ لیں درود پاک کو اور تیتیس بار استغفار کو پڑھ لیں عمل مکمل ہو جائے گا تو آپ پھر ایک مرتبہ عمل کو سن لیجئے گا پہلے صدقہ دینا ہے پھر درود پاک سات بار پڑھنا ہے اور پھر آپ نے سلام قولا من رب رحیم سات بار پڑھنی ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اکیس مرتبہ اللہ السمد ایک ہزار ایک بار تین مرتبہ درود پاک پڑھ کے تیتیس مرتبہ استغفار کریں عمل مکمل ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو ویڈیو کو سواب کی نیا سیست کے جاریہ سمجھ شیئر کرنا مت بولیے گا والسلام